پڑھائی کی طرف ایسے بھی توجہ کم رہتی لڑکوں کو مہاں کا محول بھی ایسا تھا تو نویں دسویں پاس بھی لڑکے تھے تو ان احمی بی ای پاسوار لڑکیوں نے ان سے شادیاں کی ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا ہم نے شادیاں اس لیے کی ہیں کہ ہم اگلی نسل کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں تاکہ اگلی نسل پر لکھ جائے اور بچ جائے تاکہ اسماعیلی فرقہ جو ہے وہ قائم رہے اگر اسماعیلی فرقہ جس میں سچائی بلکل نہیں ہیں اور اسلام کو بگاڑ دیا بلکل ہی اور انہوں نے کہا پانچ نوازیں بھی فرض نہیں رہی وہ اتنی قربانیاں کر سکتے ہیں تو احمدی لڑکی کو بھی اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے قربانی کرنی چاہیے ہاں سوائے اس کے کے بعد ایسے حالات پیدا ہو جائیں جب لڑکا بلکل یہ اسلام سے اور دین سے دور ہو تو جہاں مزاج ملتے ہوں دماغ ملتے ہوں اور کفو اور طرح کے بھی ہوں سارے ملتے وہاں عمر کا پھر فرق کر چھوٹا مٹا ہو تو کوئی بات نہیں ہے ویسے لڑکیاں جو ہیں جلدی میچور ہو جاتی ہیں لڑکوں کے نسبت اٹھارہ سار کی لڑکی اگر ہے چھویس تائیس سال کا مرد بھی ہے لڑکا بھی ہے تو کوئی حج نہیں تمہارا رشتہ ہو گیا کتنی عمر ہے میری سوالا اچھا یہ بڑا وقت ہے اچھا اور ہم وقفین و بچیوں کا ہم نے تو پڑھائی بھی کرنی ہے ساتھ میں اور گھر بھی سنبھالنا ہے اور میرا سوال ہے کہ اس چیز کو کیسے اس طرح اس کو بیلنس دے سکتے ہیں کہ یہ دونوں کام ہم اچھی طرح سے کر سکیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح سے نبھار سکیں دیکھونا ویکنڈ شٹیوں کا ہوتا ہے تو کھانا پکانا سکھو اس پہ باقی پڑھائی کی طرف بھی تو جو دینی ہے جن کی شادیاں ہو گئی ہیں انہوں نے شادیوں کے بعد ہی پڑھائی کرنی ہے یہ سوال ہے تو مطلب ہماری جلدی شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر دونوں کام پڑھائی اتنی نہ ہم روک سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ پڑھائی کے لیے جس سے بھی رشتہ ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ شرط رکھو کہ ہم نے شادی کے بعد پڑھنا ہے تاکہ جھگڑے جھگڑے نہ ہوں بعد میں سوال والے کہے ہیں یہ لڑکا کہے کہ تم نے نہیں پڑھنا اور تم کہو کہ میں نے پڑھنا ہے پھر جھگڑے ہوتے ہیں پھر ہستہ ہستہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ایک تو پہلے پکیدہ پہلے شرط رکھ کے اس کو تحریر کر رو رائٹنگ میں لے ہو ٹھیک دوسرے یہ ہے کہ اگر پڑھائی کر رہی ہو ساتھ ساتھ تو پھر یہ خیال رکھو کہ اپنے گھر کے جو حقوق ہیں حق ہیں سارے وہ ادا کرنے ہیں پڑھائی میں جو ہائر سٹیڈیز ہیں سارے کورسے ایک وقت مذہر نہیں ہوتے بعض دفعہ میں نہیں بتا یہاں کیا نظام ہے موماں مختلف وقتوں میں کورس آفر ہوتا رہتے ہیں تو اتنے کورسز لو جو تم آسانی سے جن کو پڑھ بھی سکو اور اپنے خامدر بچوں کی یا گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا کر سکو ویکنڈ پہ محنت محنت کرو صرف ریشنان نہ کرو پھر تو محنت 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 ہے تین چار سال اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت کھانا پکانا بھی سیکھو بلکہ لڑکیوں کھانا پکانا سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ جب انڈیپینڈنٹ ہو ضروری نہیں کہ سسرال کے ساتھ ہی رہنا ہے انڈیپینڈنٹ ہو تو اپنے گھر کو بھی سنبھال سکو تو ایک اکل پرانے زمانے میں بارہ تیرہ سا کی لڑکیوں کی شادیاں وجہتی تھی چودہ سا کی لڑکیوں کی شادیاں وجہتی تھی اور غلطیاں بھی وہ کرتی تھی لیکن پھر آہستہ آہستہ ٹریننگ ہو جاتی تھی گھروں کو بھی سنبھالتی تھی بچوں کو بھی سنبھالتی تھی اور اپنے دوسرے کام بھی کرتی تھی بڑھائی کے یا تربیت کے حضرت امہ جان کی مثالیں آتی ہیں انہوں نے بڑی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تھی اس کے باوجود انہوں نے گھر کو بھی سنبھالا شروع میں تو کھانا پکانا بھی نہیں آتا تھا ان کو پھر سب کچھ سیکھا جو آتا تھا تو ان کا اور مزاج تھا دیلی والوں کا منجاب کا عورت تھا پھر گھر سنبھالا پھر جماعت کی تربیت بھی کی پھر عورتوں کی تربیت بھی کی تو یہ تو ذمہ داری اگر ارادہ ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے ہم تمہارا ہو گیا اسوال پہلے جس کا نہیں ہوگا جب احمدی لڑکی یا عورت پردہ کرتیا تو کوٹ کتنا لمبا ہونا چاہیے کوٹ کتنا لمبا ہونا چاہیے کہ جو کم از کم گھٹنوں سے لمبا ہو گھٹنوں سے لمبا ہو ٹھیک ہے ہاں اسلام ایک محضور میرے سوال یہ تھا کہ جب کوئی احمدی لڑکی یا لڑکا دوسری شہر میں پڑھنا چاہتا تو یہ علاوت ہے ہاں جب ایک احمدی لڑکی لڑکا یا لڑکی دوسری شہر میں پڑھنا چاہیں تو علاوت ہے کہ نہیں بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہلی بات تو یہ مہمباب کی اجازت مہمباب لڑکوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لڑکوں کے ہوسٹل ہوتے ہیں اومن اور وہ پڑھ لیتے ہیں ان کو سنبھال بھی لیتے ہیں ان کی بدنامی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی لڑکیوں کے باتوں کے اوپر ہاتھ اٹھتے ہیں پہلی بات تو یہ مہمباب سے اجازت اگر مہمباب اجازت دے دیں تو پھر سوچا جا سکتا ہے دوسری بات کہ جہاں جانا ہے وہاں کس کے پاس رہنا ہے اگر ہوسٹل میں رہنا ہے تو پھر لڑکیوں کا لیتا ہوسٹل ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر لڑکیوں کا لیتا ہوسٹل ہے تو ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ وہاں پڑھتے ہوئے اپنے پردے کا اپنی تقدس کا اپنی پاکی زیادہ خیال رکھنا ہے پاکستان میں بھی لڑکیاں پڑھنے جاتی ہیں روا سے باہر بھی پڑھنے جاتی ہیں انیورسٹیوں میں جو پڑھ رہی ہوتی ہیں لیکن ہر لڑکی جو روا کی جو باہر پڑھنے جاتی ہے نا تو وہ نظارت علیم کے ذریعے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے